موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحت دن میں آپ سبی کا آخر مقدمہ ہے بلغام شہر میں مختلف تنظیم ادارے اپنے خدمات انجام دیں جس میں سے ایک خاص نام سہارا فاؤنڈیشن ہے جو بالکل مختصر عرصے میں بہت دور تک جا چکے ہیں اور بہترین کام کو انجام دیتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے لہذا پوری ٹیم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر کم وقت میں جو انجیو آپ کا جو سہارا فاؤنڈیشن نے ایک کامیابی کی منزلیں تائی کی ہے تو کس طرح سے کامیابی حاصل کی اور پھر جس طرح سے انہوں نے آج ایک اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے عوام میں اور ایک پہچان ایک شناکت دیکھی جاری ہے سہارا فاؤنڈیشن ایک یدارہ ایک تنظیم ہے لہذا آج زبیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان شیخ بھی ہیں اور زیادانگی صاحب بھی ہیں تو ان تمام سے ہم سوال جواب کریں گے اور کئی سارے ان کے دیگر ذمہ داران بھی ہیں جو آج ہمارے اتحاد نیوز کی سٹوڈیو پہنچے ہوئے ہیں تو ہم تمام تفصیلات لیتے ہیں زبیر شیخ بتائیے کہ کس طرح سے یہ ممکن ہو پایا جس طرح سے آپ نے اس ادارے کو شروع کیا اسلام علیکم یہ جو ادارہ ہم نے شروع کیا ہے سہارا فاؤنڈیشن یہ دو ہزار بیس پہ ہم نے شروع کیا یہ ادارہ شروع کرنے کا مین ریزن جو ہے جو کوویڈ میں کوویڈ میں کے بعد لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی ہم بھی تب گھر پہ ہی تھے سبھی لوگ تو ہم نے وہ نزدیکی سے دیکھا ہم نے مطلب کیا چل رہا ہے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے جو اچھے چھے لوگ بھی آئے ان کے گھروں میں تکلیف تھی مگر وہ دکھا نہیں رہے تھے تو ہم ان تک پہنچے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے روائے بدلے ہوئے روائے کو دیکھے ہوئے پہنچے اور ان کو اپروچ کرنے کے بعد میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ بہت زیادہ تکلیفیں ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ کوشش شروع کی شروعات جو ہم نے کی وہ آکسیجن کانسنٹریٹرز اور ریشن کٹ اور آکسیجن سیلنڈرز اور جو بھی ایمرجنسی میڈیکل ہم نے ایک ایمبولنس کھری دی اور یہ سب ہم نے شروع کیا دو ہزار بیس میں پھر ہم نے جو پکی ہماری اوپننگ کیا ہے 2021 میں کی 2021 میں ہم نے یہ کی شروعات کی مگر لوگوں کو تکلیفات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ شروع کیا فانڈیشن بہت بہت شکریہ زبیر بھائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوویڈ کے ٹائم پر جس طرح سے تکلیفات میں آپ لوگوں کو دیکھ رہتے غریب مزدور پیشہ لوگ کس طرح سے وہ جوج رہتے خیر لہٰذا لیکن میں سلمان شیخ کی طرف اپنا روح کروں گا کہ سلمان بھائی جس طرح سے کم دو سال کے عرصے میں جو آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اور کئی سارے خدمات آج بھی انجام دے رہے ہیں تو آپ نے کیا ایکٹیوٹیز کی دو سال میں آپ کا کیا رہا سر سارا فانڈیشن میں سارا فانڈیشن نے ان دو سالوں میں بہت سارے ایکٹیوٹیز کی ہے جو کابل تاریف ہے ہمارے میمبرز نے بہت بہت محنت کر کے اپنا دین رات ایک کر کے یہ سارے کام انجام دیا ہے اس میں پہلا آتا ہے ہم نے فری ایمولین سرویس دو سو نبی پیشنٹوں کو ابھی تک فری سرویس دی ہے اس کے بعد فری اوکسیجن سیلنٹر سرویس ایک سو اٹیس سی لوگوں کو ہم لوگوں نے آج تک آج تک فری اوکسیجن سرویس دی ہے اس کے بعد اوکسیجن کانسنٹریٹرنگ ماشین ایک سو بیس سے زیادہ پیشنٹوں کو ہم نے آج تک یہ ماشین سرویس میں دی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ویکسینیشن کیام کیا تھا جس میں ایک ہزار دو سو لوگوں کو ہم نے ویکسینیشن دیا تھا کوویڈ ویکسینیشن اس کے بعد ہم لوگوں نے ختنا کا کیام کیا اس کے بعد اب تک ہم نے چار سے زیادہ آئی ٹیسٹنگ کیا ہے۔ ان آئی ٹیسٹنگ کیا ہے۔ ہم فری آئی ٹیسٹنگ اس کے ساتھ میں کیٹریک سکریننگ کرتے ہیں اور انسیڈی کیا کرتے ہیں جس کو نون کمینکیبل ڈیسیز کہا جاتا ہے۔ یہ آئی ٹیسٹنگ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے فری چشمہ بھی دیا ہے۔ اب تک 3800 سے زیادہ لوگوں کا چشمہ ہم بنا چکے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے ٹوٹل 580 لوگوں کا کیٹریکٹ سکریننگ کیا تھا جو ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ تو اب تک 400 سے زیادہ کیٹریکٹ کے آپریشن ہو چکے ہیں۔ اور باقی جو آپریشن ہے وہ ابھی بدک پینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ ہر وینس ڈے کے دن ہم آپریشن کو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم فری ٹرانسپورٹیشن، فری میڈیسن اور فری آپریشن کروا رہے ہیں۔ اور آپریشن ہونے کے بعد ان کے گھر تک ان کو پیشنٹ کو پہنچا رہے ہیں۔ اور ہر سال کی طلاح جیسے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینگو کی جو بیماری ہے وہ زیادہ فلیچ میں ہوتی ہے۔ زیادہ فیلتی ہے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اس آپزرویشن کو ہم لوگ پچھلے دو سال سے ملکام کے بہت سارے علاقوں میں فری ڈینگو ٹرپس پلا رہے ہیں۔ یہ ایمینوٹی بوسٹر ہوتا ہے جو ہومیوپتک میڈیسن ہے۔ یہ اوچول نگر، امن نگر، یہ سارے علاقے، شاپور۔ تو پچھلے سال اور اس سال ملا کے ہم لوگوں نے ٹوٹل بائیس ہزار لوگوں کو یہ ڈروپس پلا ہی ہیں۔ اور یہ اوبزرویشن بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈینگو کے معاملات بہت کم ہوتے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ہی انٹینشن رہے گا کہ اگلے سال ہم تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈینگو ٹرپس پلا سکے۔ کہ یہ ڈینگو کی جو جان لے بیماری ہے ہم اس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا ایک آویرنس ہم لوگ کیمپس بھی کریں گے۔ گورنمنٹ کو ہم لوگوں نے اپلیکیشن بھی دیئے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں آویر کریں، ایجوکیٹ کریں کہ یہ بیماری ہوتی کیسی ہے؟ کیسے ڈینگو کا مچھر پیدا ہوتا ہے، فائلتا ہے؟ تو اس سے ہم لوگ کیسے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کام ہم اگلے سال جب ڈینگو کا سیزن سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے بہت سارے ضعیف اور عمر کی پینشن، ویدوہ پینشن اور ہینڈی کے پینشن بنائی ہے۔ جو لوگوں کے پاس پینشن نہیں تھی، اب تک 68 لوگوں کی ہم لوگوں نے پینشن بنائی ہے۔ یہ پینشن ہم لوگوں نے بلکل فری مفت میں بنا کے ان کو دیئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک سارہ فانڈیشن کی جانیب سے آئیشمان بھارت ایم پینڈل ہسپیٹل جیسا کے لیے لیکوی ہوئے ہیں، سو سے زیادہ لوگوں کا ہم لوگوں نے ابھی تک ہارٹ کا آپریشن کروایا ہے۔ یہ آپریشن ٹوٹل فری ہے، جس کے اندر انسٹن لگا جاتا ہے یا کسی کا اوپن ہٹ سرجری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 380 لوگوں کا ہم لوگوں نے فری اوٹر آئیڈی بنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اوٹر آئیڈی نہیں تھا۔ اور انشاءاللہ فیچر میں اور بھی ہم لوگ اوٹر آئیڈی کے کیمپس کرنے والے ہیں۔ کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ سارے ان کے سب کے پاس اوٹر آئیڈی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے تو بہت سارے کارڈ بند ہو چکے ہیں۔ سبھے لوگوں کے پاس کارڈ ہونا چاہیے، ایسے ابھی بھی البہت سarma رو pil GB~~ عنہ میں لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ ہم سے کنٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ سارے team tio realized کو息 , ہے اب تک بلگام کے بہت سارے علاقوں میں ہیل صرف 끝� till озداد ہے۔ یہ ہیل صرف ud کیا میں imaginar ہوں نہ .... جن لوگوں کو اللہ کسی قیمہ بھیمری ہے۔ جیسے ہائیپرٹینشن ہے شگر ہے یہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے سمٹمز کبھی کبھی کچھ الگ سمٹمز آتے ہیں جیسے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کی گولی کھال لیتے ہیں دولو کھال لیتے ہیں تو ان بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ہیلتھ چکپ کیا تھے جس کے اندر ہائیپرٹینشن شگر کے معاملات بہت زیادہ باہر آئے ہیں اور ان ہیلتھ چکپ کیمپس میں ہم نے فری میڈیسن رکھی تھی ہیلتھ چکپ پلس فری میڈیسن اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ جو ہائیپرٹینشن آئے اور شگر کے معاملات آئے اور جن کو ہارٹ کی پروبلم آئے یہ ساری پروبلمز کو ہم لوگوں نے سیویل اور گورنمنٹ ٹیم پینل ہسپیٹل کے اندر یہ بیماریوں کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے اور ان کو منتلی میڈیسن ہم لوگ پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میڈیکل کیمپس میں ابھی تک دس ہزار سے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ اور بھی ہم لوگ ہلتھ چکپ کیمپ جو ہے اور بھی علاقوں میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سہارہ فانڈیشن کی جانب سے فری اورتوپیڈک کیمپ رکھا گیا تھا جس کے اندر جو اورتو ڈاکٹر ہے ان کا فری کنسلٹیشن فری میڈیسن بی ایم ڈی سکیننگ جس کو بون ڈین سٹی سکیننگ بولتے ہیں اور فیزیو ترپی دی گئی اس میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ لوگوں نے اپنا علاج کروایا یہ جو اورتو کیمپ ہے یہ ایک طرح سے بہت ضروری ہے جیسا کہ ہماری بات اورتوپیڈک ڈاکٹر سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ لائف سٹائل کی وجہ سے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے یہ عورتوں کی جو ہڈیوں کی بیماری ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ خاص کر کے یہ مسلم معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی اور ویٹامین ڈی کی کمی ہونے کے وجہ سے ہڈیوں میں پرولم آنی شروع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر دیوے گولا نے ہمیں بتایا کہ ایک اویرنس ہم لوگ اس کے لئے کیمپ بھی کریں گے اور انہوں ہر پیشنٹ کو ہم ہمارے کیمپس میں لائف سٹائل کو کیسے یہ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل ٹرمز ہم لوگوں نے اویرنس بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوائی بھی دیا ہے اور اس میں جو بھی پیشنٹ سیریس جو بیماری تھی جن کو ڈیٹیکٹ ہوئے وہ ساری ہم لوگوں نے ای بی آر کے کارڈ کے اندر ان کو فری میں علاج کروا گیا ان کا دیا ہے بہت بہت شکریہ سلمان بھائی جیسا آپ نے پوری تمام تفصیلات بیان کیے میں زیا بھائی کی طرف روح کروں گا کہ زیا بھائی آپ تو جن میں میڈیکل میں کام کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں اور جس طرح سے انجام دیا جا رہے ہیں یہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سہارا فاؤنڈیشن اور کن شعبوں میں کام کرنا چاہتے ہیں کیا تفصیلات ہیں آگے آپ کی کیا منصوبہ بندی ہو سکتے ہیں اسلام علیکم سہارا فاؤنڈیشن انجیو ہیل سیکٹر میں کام کر چکا ہے اور بہت سارے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے تو سارا فاؤنڈیشن انجیو ایڈیشن پہ کام کر رہا ہے نیوٹریشن پہ کام کر رہا ہے لائیولیوڈ پہ کام کر رہا ہے اور وومن ایمپورمنٹ کے لیے زیادہ توجہ دیا جا رہا ہے جیسے کی ہم خاص کر کے لیڈیس کے لیے جو ہماری عورتیں باہر نہیں آتی ہیں تو ان کے لیے ہم نے گھر پر ان کو کام دینا ان کے لیے کچھ کرنا اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو گھر پر بیٹھ کر جو کام ہوتے ہیں وہ جیسے کی اچار بنانا ہوتا ہے پاپڑ بنانا ہوتا ہے سلائی کرنا ہوتا ہے ایمبوزنگ کرنا ہوتا ہے بچوں کے لیے ٹیوشن ہوتے ہیں جو ہمارے لیڈیس سکے پڑے ہیں ان کو فریو میں ٹیوشن دینا اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ اب تک پچاس سے زائد عورتوں کو سارا فانڈیشن انجیو نے کام دیا ہے اور آنے والی دنوں میں اس پہ اور کڑی محنت کر کے اور بھی زیادہ لوگوں کے لیے یہ سارا فانڈیشن کام کرنا چاہتا ہے تو جو کوئی بھی حضرات کام کیلئے ضرورت مند ہے تو وہ ہم سے کانٹیک کر جکتے ہیں انشاءاللہ ہم انڈسٹری سیکٹر میں بھی بات کر رہے ہیں جو انڈسٹریز ہے ان سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو بول رہے ہیں کہ اگر آپ کے کامنی میں کوئی ویکنسیز ہے تو ہمیں بتائیں ہم آپ کو ویکنسیز پروائیڈ کریں گے تو اسی لیے سبی سے گزارش ہے کہ جو کوئی بھی ضرورت مند ہے وہ ہم سے کانٹیک کریں انشاءاللہ ان کے روزگار کی ہم پوری بھرپور تاؤن کریں اور ابھی تک بیس سے زائد نوجوانوں کو انڈسٹریز میں جوب مل چکا ہے جس طرح سے روزگار کا آپ نے کہا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس طرح بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایڈیوکیشن یا پھر میڈیکل میں کام کرتے ہو دیکھائی ہے پہلی بار ہم نے سہارا فاؤنڈیشن جو میڈیکل کے ساتھ ساتھ کی روزگار کی طرف بھی اپنے خدمات انجام دے رہا ہے بہت بہت آپ اس مقصد میں اور بھی کامیاب ہو لہذا ابھی سلمان بھائی یہ آنے والے دنوں میں آپ کی کیا upcoming projects ہوں گے ہم نے بہت سارے camps schedule کی ہوئے ہیں جس کے اندر full body health check-up medical camps اس کے ساتھ ساتھ heart check-up camps جیسے لوگوں کو heart کی silent disease بولتے ہیں اس کو یہ جان لے وہ disease silent ہوتی ہے جو کبھی heart stroke میں بدل کے انسان کی جان چلی جاتی ہے تو heart کے جتنے specialist ڈاکٹر سے ان کے ساتھ میں ہماری بات چل رہی ہے یہ area ہم ہم ایک ایک area کو target کر کے ادھر یہ camp کرنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ orthopedic camp orthopedic camp کے اندر جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ortho camp ortho doctor کے پاس free consultation bmd test اس کے ساتھ medicines phasotherapy اور اس کے بعد اگر کچھ patient کو کچھ problem ہے تو یہ ان کے جو bpl card ہے اس کے اندر ہم free میں ان کا آگے علاج کروائیں گے اس کے ساتھ eye testing کا camp رکھیں گے جس کے اندر free چشما دیا جائے گا nct check کیا جائے گا اس کے علاوہ catrack screening کر کے ان کا free catrack operation ہوگا جس کے اندر transportation medicine اور operation تینوں free ہوگا اور ایک اہم چیز ہے جو ہم لوگوں نے discuss کیا ہے مطلب ہم لوگوں نے ایک approval لیا ہے عائشمان بھارت کا ہم نے سارا فورڈنیشن نے ایک abr کے جو عائشمان بھارت کارڈ ہوتا ہے یہ ہم لوگ بنانے والے ہیں یہ abr کے کارڈ بہت ضروری ہے بہت important کارڈ ہے اس کے اندر یہ کارڈ کے اندر یہ کارڈ بی پی ار کارڈ ہولڈر جو ہے ان کا بنتا ہے تو یہ کارڈ کے فائدے کیا ہے اس کے اندر ایک جنوری سے 31 دسمبر تک ہر سال پانچ لگ تک کا medical coverage ہوتا ہے یہ medical coverage آپ آپ private hospitals میں بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں بیلگام ڈسٹرک میں total 207 hospitals ہیں جو عائشمان کارڈ کے اندر impaneled ہیں اور یہ کارڈ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو یہ ہماری ڈسٹرک health officer کے ساتھ بھی یہ ہماری بات ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کے پاس کارڈ ہے نہیں یہ کارڈ ڈیلیور نہیں ہوا تو انہوں نے ہمیں پوچھا کہ کتنے کارڈ آپ لوگ کنسا 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 ایریا ہے جہاں پہ کارڈ نہیں ہے تو وہ اس کو ٹریک کرنا تو تھوڑا مشکل ہے تو اس کے لئے ہم بیلگام کے ہر علاقے میں جا کے یہ کارڈ بنانے والے ہیں total ہمارا target 2 لاکھ کارڈ بنانے کا ہے یہ کارڈ کے اندر آپ free delivery کر سکتے ہیں free ڈیلیوری کر سکتے ہیں free ڈیلیوری ہے اس کے اندر bed charges نہیں ہیں doctor surgeon charges نہیں ہیں مطلب ایک آدمی کے پاس اگر کارڈ آئے اگر وہ بیمار ہو رہا ہے تو وہ direct جا کے بھی کسی hospital میں admit ہو سکتا ہے تو یہ یہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا اس کے اندر بیلگام کے اگر ہم لوگ بات کریں گے تو کھیلی hospital, لیکوی hospital, شریہ ortho and trauma hospital ویجو hospital, noble care, children's hospital, cancer hospital اور بھی بہت سارے بڑے hospitals اس کے اندر ہم لوگ جب بھی کارڈ بنائیں گے اس کی یہ ساتھ میں list بھی دیں گے کن کن سا hospital اس کے اندر اور سارا فاؤنڈیشن ینجیو ہم لوگوں نے یہ observation کیا ہے کہ ہمارے جتنے ہمارے چھوٹے بچے ہیں بہت سارے بچوں کو کنڈ کی پرولم ہے ہم رہتے تو کرنا ٹک میں لیکن کرنا کی پرولم ہے کرنا پڑھ نہیں سکتے یا کرنا بول نہیں سکتے اس کے ساتھ ساتھ بچے جو english medium school جا رہا ہے پھر بھی ان کو english کی پرولم ہے اور یہ دونوں پرولم اسے سلسی تک تو کیسے بھی چل جائے گا آفٹر اسے سلسی جب graduation کا ہے ٹائم ہے یا پھر آگے job لگنے کا ٹائم ہے اس ٹائم پر یہ پرولم جو ہے ان کے future کے اوپر بہت بڑا impact کر رہی ہے تو بیلگام کے بہت سارے علاقوں میں انشاءاللہ ہم لوگ کنڈ اور english کا ٹیوشن اسٹارٹ کرنے والے یہ ٹیوشن بلکل فری رہے گا لیکن اس میں ہم لوگ بچے جو لیں گے وہ merit پر لیں گے بچوں کا پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا اگر بچے کے اندر دلچس بھی ہے تب ہی ہم اس کو ادھر admission دیں گے سہارا فاؤنڈیشن کی ایک ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلکس یہ جو سہارا کلینک آپ نے جو شروع کیا ہوا ہے سہارا ہیلت کلینک یہ فری یعنی کی مفت دینے کی اس کی وجہ کیا ہے بتائیے اسلام علیکم میں ڈاکٹر بلکس سہارا ہیلت کی اوپیڈی رن کرتی ہوں سہارا ہیلت کیر کلینک سہارا فاؤنڈیشن انجیو کی جانب سے 15 نویمبر 2021 کو سٹارٹ کیا گیا ہے اس کلینک کو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس طرح آج لوگوں کے پاس کم اور پیسوں کی کمی ہے اور جس طرح بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے ہم نے ان سب کی حالت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کلینک کو بنائے آپ نے جو بھی بتایا بہت اچھی بات ہے جس کی مسلمانوں میں خاص کر گریبی بہت زیادہ ہے اور مزدور پیشہ لوگ پی ہیں اس کو دس روپے آپ نے جو فی رکھی ہے اس کی کیا وجہ دائیں سہارا ہیلت کیر کلینک بلگام کا پہلا فری کلینک ہے جس میں ہم نے صرف دس روپے فیز رکھی ہوئی ہے اور یہ فیز منڈیٹری نہیں ہے ہمارے کلینک میں ہر پیشنٹ کی بی پی شگر اور آکسیجن لیول چیک کیا جاتا ہے اور اس کو ہم ریکارڈ بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ آگے نیکسٹ ویزٹ کے لیے ہم کو یوسکل ہو جائے کس طرح کے میڈیسن آپ پریفر کرتے ہیں دیتی ہیں آپ مریض کو ہم فری میڈیسن پروائیڈ کرتے ہیں اور انٹیبیٹکس پروائیڈ کرتے ہیں انجیکشنز فری میں دیتے ہیں سلائنز لگاتے ہیں پیشنٹس کو تاکہ وہ آگے بیماریوں کا شکار نہ ہو واپس سے 15 نویمبر 2021 سے اب تک زہارہ ہیلکیر میں اولموست ایٹین تھاؤزن سے زیادہ اوپیڈی پیشنٹس ہم دیکھ چکے ہیں اور انجیکشنز میں ٹویل تھاؤزن انجیکشنز دے چکے ہیں سلائنز پائی تھاؤزن سے زیادہ ہوئے ہیں ڈریسنگ سٹو ایٹی پیشنٹس کا ڈریسنگ کیا گیا ہے سٹیچز بھی ڈالتے ہیں ٹائفرڈ پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اولموست ایٹی اباؤ پیشنٹس کا ٹائفرڈ ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور جس سے بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم فری سیویل ہسپیٹل کو بھی بیز دیتے ہیں ابھی آپ نے سہارہ فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا تو سہارہ ہیلتھ کیر کے آگے آنے والی دنوں میں کیا منصوبات سہارہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو سہارہ ہیلتھ کیر جو عمل میں آیا ہے جو شروعات جس کی ہوئی ہے سہارہ ہیلتھ کیر کی جانب سے ایک ملٹی سپیشیلٹی چیریٹیبل ہسپیٹل ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کام بھی چل رہا ہے اس ہسپیٹل میں جو آج کل ڈیلیوری کا مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیلیوری جو ہے وہ سی سیکشن زیادہ ہو رہی ہیں تو ہم لوگ ہمارے ہسپیٹل میں نورمل ڈیلیوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو سی سیکشن ہے اقارڈنگ ٹو نیچنل فیملی ہیلتھ سروے کے مطابق یہ انڈین سروے ہے سی سیکشن جو ہے پچھلے دس سالوں میں ٹوئنٹی ون پائی پرسنٹ بڑھ چکا ہے اور پرائیویٹ ہسپیٹل میں یہ ٹھرٹی ون پرسنٹ انکریز ہوئے ابھی یہ جو سی سیکشن ہے اس کی بڑھنے کی وجہ نوٹریشن ہے یا ہمارا بدلتا لائف سٹائل ہے یہ ہم لوگوں کو پتا کرنا پڑے گا یہ ہم لوگوں کو ریسرچ کرنی پڑے گی کیونکہ جیسا ہم لوگ 20 سال پہلے اقارڈنگ ٹو گورنمنٹ سروے کے حساب سے پہلے بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے 20 سال 25 سال پہلے آج ہسپیٹل میں پیدا ہوا رہے ہیں لیکن سی سیکشن ہو رہا ہے تو ہمارے ہسپیٹل میں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ کوائٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو انفرمیشن ہے ہمیں یہ گائنیکلوجز ڈاکٹر نے دیا ہے جو میں بھی بول رہا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سہارا فانڈیشن ہسپیٹل کے اندر ہم ایک سرے سونوگرافی لیبورٹری چیک اپ میڈیکل کی جو میڈیسنس ہوتی ہے وہ ڈائیلیسز یہ سارے اور اس کے ساتھ ساتھ سیڈی اسکان ہم 50 پرسنٹ میں کریں گے مطلب cost to cost سہارا ہیلتھ کیر میں کوئی پروفیٹیبل بزنس نہیں ہوگا یہ بیلگام کا ایک ایسا واحد اسپتال ہوگا جہاں پہ آپ کو ڈائی پی ڈی فری ہوگا ڈاکٹر کے چارجز نہیں ہوں گے بیٹ چارجز نہیں ہوں گے اور جو ماشینری ہم لوگ پرچیس کر چکے ہیں اس کا چارج لگانا کچھ بے مطلب ہے تو یہ ہسپیٹل ہم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے فلاو بھائپودی کے لئے بنا رہے ہیں اس میں ٹوٹل جو چارجز ہم لوگ ہٹا سکتے ہیں وہ ہم لوگ کم کریں گے اور ڈیلیوری بھی جو ہے انشاءاللہ 40 یا 50 پرسنٹ کے اندر ہی ہم لوگ نورمل ڈیلیوری with میٹیسن ہم لوگ اس میں کریں گے اس کے ساتھ سا سی سیکشن بھی بھی بہت کم سے کم ہم لوگ پیسوں میں سی سیکشن کریں گے اور ان سب باتوں کے بعد جو جتنے ہمارے یہ جو ادارہ بھی چل رہا ہے فلال یہ ہمارے سارے میمبرز اور ہمارے جو ہم خیال جو خدمت خلق کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں جو اس ادارے کا تاؤن کرتے ہیں منتلی تاؤن کرتے ہیں سال میں ایک بار تاؤن کرتے ہیں اور ان چیزوں سے جو زکاة ہے صدقہ ہے آتیہ ہے ان چیزوں سے یہ سارا فانڈیشن چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیلگام کے جتنے نوجوان ہیں جو بزرگ ہیں جو تجربے گار لوگ ہیں اس فانڈیشن سے جھڑ کے رہے ہیں ہمیں آپ کی گائیڈ لائنز کی بھی ضرورت ہے امداد کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ صرف limited work نہیں ہے سارا فانڈیشن کے جتنے ادار میمبر بیٹے ہیں یہ limited نہیں ہے سارا فانڈیشن میں کوئی بھی کبھی بھی join کر سکتا ہے آپ ہمارے آفیس میں آئیے اگر آپ کو join کرنا ہے تو اس کی تھوڑی ہم لوگ آپ کے ساتھ discuss کریں گے آپ کی جذبے کو دیکھیں گے قوم کی تڑپ اس کے بعد ہم آپ کو اس میں joining دیں گے اور یہ سارا فانڈیشن کے اندر آپ کا نام جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہے آپ کا کہیں فوٹو نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ یہ صرف پیور خدمت ہے خلق ہے جتنے ادار میمبر ہے شاید بدل بھی سکتے ہیں change بھی ہو سکتے ہیں لیکن سارا فانڈیشن کا جو کام ہے وہ الحمدللہ چلتا ہی رہے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے گا اس کے ساتھ سارا فانڈیشن کے پاس سارا فانڈیشن کے اندر اگر آپ ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں تو یہ ڈونیشن آپ کو ٹیکس ایزپشن میں آپ کو معاف ہوگا تو اگر آپ ڈونیشن بھی اگر آپ سالانہ اپنا ٹیکس بھر رہے ہیں جو بھی ٹیکس ہے اس کے اندر ایک 40-50% 60% اگر آپ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں تو وہ ڈونیشن ہم لوگوں کے لئے جو گریب طبقہ تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ان چیزوں پہ ہم خرچہ کریں گے اور آپ کو اس کی ریسیٹ دیں گے جو اپروٹ ریسیٹ ہوگی آپ سی اے کے پاس جا کے اس کو کلیم کر سکتے ہیں تو بیلگام کے جتنے لوگ ہیں ہمارے تمام میمبر کی طرف سے جتنے لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت تہے دل سے شکریہ کیونکہ یہ آپ کی جو تاؤن ہے آپ کی جو محنت ہے جو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں جتنے ادھر چہرے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ اس کے پیچھے ہے جو اندھیرے میں رہ کر کام پردے میں رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے میرا یہی گزاری جیک ہے آپ تمام ہم سے جھوڑ کر رہے ہیں اور جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا تہہے دل سے شکریہ اور بیلگام میں ہر جگہ پہ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں بیلگام کی ساری ینگ کمیٹیز جماعت ہمارے سے جھوڑ کر رہے ہیں سارا فانڈیشن صرف وہی کام کرتا ہے جو فری میں ہوتا ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کی سکیمز کو لاکے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں راشن کارڈ بنائیں گے وٹر آئی ڈی بنائیں گے ہر چیز کریں گے لیکن اس میں ہر ایک آدمی کی ہر ایک شخص کی ہمیں ان کے ساتھ کی ضرورت ہے جو آدمی پیسے نہیں لگا سکتا ہے جو تاؤن نہیں کر سکتا ہے وہ اپنا وقت تو وقف کر سکتا ہے اور ہمارے جکاتی صاحب جو ہمیشہ سارا فانڈیشن کے ڈے ون سے ہماری نیوز کو کور کرتے ہیں سارا فانڈیشن کو پبلک تک پہنچانے میں ان کا اہم رول رہا ہے ہمارے جکاتی صاحب عمران بھائی ہے اور ان کی ساری جو ٹیم ہے یہ لوگ خلوس نیت سے فری آف کاسٹ ہمارے پاس ہمیشہ نیوز لیتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کا بہت تہے دل سے ہماری ٹیم کے طرف سے ان کا شکریہ کہیں گے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ سلمان بھائی اتحاد نیوز کے سٹوڈیو میں تمام ٹیم آئی سہارا کی اور انہوں نے تمام تفصیلات بیان کی کہ کس طرح سے سہارا فانڈیشن شروع ہوئی اور ان کے آنے والی دنوں میں کیا مقاصد ہیں کیا ان کے منصوبہ بندی آگے چل کر آپ بھی رابطہ قائم کریں اور تمام جو بھی لوگ سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں کسی بھی شعبے میں کیونکہ ہمارا معاشرہ تو بہت بڑا ہے لیکن کام کرنے والے ہاتھ بہت کم ہے لہٰذا تمام کام ہم سب مل کر تاؤن کریں اگر ہم معاشرے کے اندر ہم مل کر یہاں پر کام کریں تب ہی معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے جس قدر حالات ہیں سبھی دیکھتے ہیں اس پر تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا سبھی سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی تنظیمیں جیسا سہارا ہے اور بھی دیگر تنظیمیں ہیں ان کا سبھی آپ ساتھ دیتے رہے ہیں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی